تو یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے یہ انڈے آ چکے ہیں تین انڈے اسلام علیکم دوستو میں ہوں جوہے دیکھوال ویلکم کرتا ہوں دوستو آج کافی دوست نے کہا تھا یار موسم چینج ہو رہا ہے آپ کی بریڈ آئیے مارکیٹ میں بریڈ آ چکی تھی اس لیے میں نے سوچا میری بریڈ آنے سٹارٹ ہو چکی ہے پیرٹس کی تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھاتا ہوں انہی کی بریڈ آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کیونکہ موسم چینج ہو چکا ہے آپ دھوپ بھی ماشاءاللہ سے نکلنے لگی ہے اور جو پیرٹس ہیں وہ بریڈ بھی آ گئے ہیں چلا آپ کو دکھاتے ہیں کہ بریڈ کس پیرٹس میں کس پیرٹس میں کیا دیئے ہوئے ہیں یا نہیں دیئے ہوئے تو میں نے ایک دیکھا تھا مجھے شک بہتا ہے کہ ایک انڈا آیا ہوگا تھا تو آپ کے ساتھ بھی شیئر بھی کرتا ہے ابھی ان بکوڑا بہت کلال ہے کافی دوست سے یہ پوچھیں آپ کون سی فیڈ دیتے ہیں میں نارمل فیڈ دیتا ہوں یہ مارکیٹس میں آتے ہیں اس کے علاوہ تھوڑی بہت ہوتی ہے اندر سیڈے میں ایکس کر لیتا ہوں تو فیشوال کے پھول جی میس کر لیتا ہوں اس کے علاوہ ایکس بھی بھاجرے کے اندر جو دانا ان کا ملتا ہے زیادہ اثر میں ان کو سیڈ جو کھلاتا ہوں وہ کالے چینے بھگو کے کھلاتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ آپ کے سامنے میں کھلا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ سن فلاور سیڈ یہ میں کھلا رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بڑے شوق سے کھا رہا ہوں یہ ہی میں کھلاتا ہوں اس کے علاوہ جو مارکیٹس سے جو ملتے ہیں فریننگ فارمولے وہ میں نہیں لیتا بس یہ ہی ان کو کھلاتا رہتا ہوں یہ دیکھیں بڑے شوق سے ہی کھاتے رہتے ہیں ابھی میں آپ دیکھاتا ہوں اندر چلتے ہیں ابھی یہ دیکھیں ان کے باکس کے اندر دیکھتے ہیں تو ابھی میں ان کو تھوڑا بودھ کھلانوں سے کافی دوست کہیں یاد بچے لینے رنگ میں بچے آ تو گئے مارکیٹ میں لیکن ابھی تھوڑے مہنگے ہیں اور وہ سم بھی کافی چینج ہو چکا ہے تو پہلے کافی سردی تھی بچے جو بھی لے رہا تھا بچے آپ سپیر ہو رہے تھے یہ بھی شکایتیں تھیں یاد بچے آپ دیتے ہیں سپیر ہو جاتے ہیں سپیر سردی تھی اگر آپ درودر ہیں تو پھر ٹھیک ہے آپ دیس سے اوپر اوپر ان کا درجہ رہت رکھیں تیس تک تو یہ نہیں مریں گی کیونکہ میرے پاس جو بچے نکلتے ہیں نا پنجاب کے اندر وہ تھوڑے لیڑ نکلتے ہیں اگر آپ اب اگر انڈے دینا شروع ہو گئے ایک مہینہ بعد تو موسم کافی چینج ہو چکا ہوگا بچے برداشت کرنے ہیں آپ جو بھی بچے نکل رہے ہیں تھوڑے ان پرجیکسن میں کافی مشکل ہو رہی ہے تو مسئلہ ہو رہا ہے کافی دوچوں کے ساتھ میں ہر ویڈیو میں یہ بھی دھوڑا ہے تھوڑا ایسی آتھ کریں تھوڑے آپ بڑے بچے لیں تھوڑے بچے بھی آپ نہ لیں تھوڑے بڑے بچے لیں جو ایک مہینے کا ہوتے ہیں کافی دوز رہتے ہیں لالچ کرتے ہیں تھوڑے بہت تھوڑے بچے لے لیتے ہیں پانچ دس پانچ چھے سو کا کچھ ہی بنتا ہے آپ پانچ چھے سو زیادہ کھانچ کر لیں بچے تھوڑا بڑا لیں کیونکہ بڑا بچے ہوتا ہے وہ تھوڑا مہسم بزار جیسٹ ہو جاتا ہے تھوڑا بچے بلکل جس کے پارنی ہی ہوتے ہیں ان کو سرکتی سے تو وہ منہ ہی ہے بلکل آپ بھوٹی لے لیتے ہیں بھوٹی بچے آپ بھوٹی بچے تھوڑا بڑا بچے لیں تھوڑے بہت پیسے آپ کچھ کرنا ہے دوستو اندر تھوڑا اندھیرہ ہے اس لئے میں نے لائٹ کا مندوبس کر لیا ہے تھوڑی لائٹ کا یہ دیکھیں ایک ڈبا یہاں پہ ایک پیر کا یہاں پہ تو اکثر پیر جو ہے اس کے اندر فیمیل بیٹھی رہتی ہے ابھی میں نے باہر دانیں ڈال ہوئے ہیں ابھی وہ دانہ کھا رہے ہیں ابھی وہ دیکھیں ایک مٹکی مہا لگی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ڈبا یہاں لگا ہوا ہے ایک پیچھے یہاں پہ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو میں ان کی جو بریڈنگ پراغرس ہے وہ چیک کرنے جا لوں سب سے پہلے یہ ورہ ڈبا چیک کریں کہ آپ کے سامنے ابھی آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں یہ ابھی میں کھولوں گا آپ کو دکھاؤں گا ابھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے تین ایزائے ہوا ہیں ایک ایزائے میں چیزا ہوا گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ فیمیل اسی کیج کے جو فیمیل ہے یہاں پہ پیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ چیک رہی ہے ابھی یہ دیکھیں تین ہندے آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ سے ایک ہندہ مجھے ٹوٹا ہوا لگ رہا ہے اس کو میں یہی رہنے دوں گا ابھی یہ دیکھیں اس کو اب یہ بعد میں چیک کریں گے لوگ کہتے ہیں اس کے اوپر کچھ لگا دینا چاہیے جو موم وغیرہ ہم موم وغیرہ دیکھیں گے زیادہ ٹوٹا ہوگا تو ابھی میں ہاتھا کے دیکھتا ہوں ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ کے انڈے آئے ہیں تین لگوں یہ دیکھیں لگا ٹوٹا ہوا ہے یہ ایکھی یہ دیکھیں دوستہ ایک weil کی ایکھر ہو جاتے ہیں عا deben ٹوٹ بھی جاتے ہیں نگر اس کی اوپر موم وغیرہ تکیں ہے تو انشاءاللہ اس میں ہم تجربہ بھی کریں گے اس کے اوپر موم وغیرہ لگا کے دیکھیں گے بچہ اس کے اندر بنتا ہے یا نہیں بنتا پھر آپ کو دکھائیں گے اس سیزن تجربہ کری لیتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اس کو پر موم لگائیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے پھر دیکھیں گے بچہ بنتا ہے یا نہیں بنتا چلیئے دوسرا دیکھیں اس کو میں آرام سے رکھ دیتا ہوں ابھی یہاں پہ نا آرام سے رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں ابھی فی میل بھی آئی ہوئی تھی اس کی ابھی میں نے بکھائی بھی ہوئی تھی یہ دیکھیں شور بھی آ رہا ہے دوسرا ڈبا یہ والا ڈبا دیکھتے ہیں یہ ساتھ والا اس کے اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی فی میل بیٹھ ہی رہتی ہے چیک کرتے ہیں بہت کام آتے ہیں ابھی اس کو کھلتے ہیں بڑی مشکل ہو رہا ہے دبا کھولنا ہے کھولنا ہے اب یہ کھولنا ہے پرانا یہ دیکھیں دوستو اس کے اوپر وہ بھی بیٹھ ہوئے ہیں یہ میں نے وہ لگائی ہوئی تھی یہ لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ دیکھیں یہ کیڑیاں گا ہوتی ہے کیڑی وغیرہ ہوتی ہے پسو وغیرہ جس کا کہتے ہیں یہ وہاں لگے ہوئے ہیں یہ میں نے ڈالا بیتا اندر نہیں ہوں گے اندر یہ دیکھیں اندر دو اگزائے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ابھی اٹھا کے بھی دیکھتے ہیں دو اگزائے ہوئے ہیں اس کے بعد میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں جو ٹائگر کا پارٹر ہوتا ہے یہ مر جائیں گے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ دو اگزائے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ دو اگزائے ہوئے ہیں ابھی رکھ دیتے ہیں ابھی اگز آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں ابھی ایسا نہیں ہوتا کہ دو سے دو اگزی بس دیں یہ تقریباً چار پانچ ایک تک دے دیتے ہیں اور چار پانچ بچے بھی نکلاتے ہیں بعض اوقات ایک دو انڈے خراب بھی ہو جاتے ہیں پھر اس کو میں دبا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کو کرنا دیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں ایک مٹکی وہاں لگی ہوئی ہے ایک مٹکی وہاں لگی ہوئی ہے پہلے اس مٹکی کو دیکھ لیتے ہیں اس مٹکی کے اندر کچھ ہے یا نہیں ہے پھر یہاں پہ آئیں گے یہ دیکھیں یہ سٹیکسوں میں نے یہاں پہ لگا رکھیے بہت بہت اور مضبوط سٹیک لگا رکھی poor یہ دیکھیں دوستو یہ ابھی تک یہ خالی ہے ابھی تک یہ اس کے اوپر لڑتے ہیں یہ دیکھیں یہ خون لگا ہوگا اس کے لئے لڑتے ہیں ہوتے ہیں یہ مٹ کی کیلئے لیکن یہ ہلتی بھی نہیں ہے اس کے لئے ابھی χروع آئی نہیں ہے لیکن یہ اس میں ایک اس گھرے رہتیا لیکن آپ دیکھیں یہ قلون پر اس میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہ لڑتے بہتا ہے یہ دیکھیں ابی اس میں بریڈ نہیں ہے ابھی یہ جھوڑ ہو رہی ہے مٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں رڑی ہو رہی ہے اس کے لئے اور مٹ کی آپ کو دکھاتے ہیں جو ساتھ مٹکی ہو وہاں پہ جو مٹکی ہے وہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں ابھی اس مٹکی میں بیٹھے رہتے ہیں یہ میں نے مضبوط تاروں سے لگائی ہو یہ دیکھیں مینڈنگ کے ماشاءاللہ اس میں بھی دو ایگز آئے ہوں ہیں دو ایگز آئے ہوں ہیں یہ دیکھیں اس کو میں اٹھاؤں گا نہیں ابھی یہ دیکھیں دو ایگز اس مٹکی اندر آرڈی موجود ہیں پانچ پیر میرے پاس ہیں ماشاءاللہ سے ان میں سے ابھی تک تین پیر نے ایگز لے کر چکے ہیں تین پیر ابھی یہاں پہ بھی دیکھیں انشاءاللہ یہاں پہ اتنوں کچھ ہوگا یہ دیکھیں اس کو وہاں سے کھولتے ہیں یہ دیکھیں یہ بیٹھے میں گرہ لگی ہوئی ہے کافی دنوں سے میں نے کھولا بھی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں مشکل ہوئی ہے کافی نہیں دوستو یہ بھی کھولی ہے اس میں بھی کچھ بھی نہیں ہے یہ تقریبا یہ بھی کھولی ہوگیا ابھی تین پیر نے ایگز لے کر رکھے ہیں ماشاءاللہ سے پہ پانچ میں سے تین تو بریڈ کر چکے ہیں دوستو انشاءاللہ اور بھی بریڈ کریں گے کیونکہ ابھی سیزن کافی پڑا ہے سیزن پنجاب میں سیزن ابھی سٹارٹ ہو رہا ہے ابھی انشاءاللہ اور پیر بھی بریڈ کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بریڈ اچھی آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں بریڈ سٹارٹ ہو چکی ہے ابھی آپ کے ساتھ میں نے تین میری پیرٹس نے ایڈز لے کر دیا اور ماشاءاللہ سے دو ابھی باقی یہ دیکھیں یہ تین جو پیر انہیں بریڈ شروع کر دیا اور ابھی دو پیر ابھی دوستو ابھی سیزن بڑا ہے انشاءاللہ وہ بریڈ کر رہیں گے آپ کے ساتھ میں لے گا انشاءاللہ بریڈ کریں گے بس اگر میں ویڈیو آپ کو پسند ہے جو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگر اس سے پہلا بیٹا سابنے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کریں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایسن کو لازمی پریس کریں اگر میں جو بھی ویڈیو اپنی چینل تک روٹ کروں وہ ہمیشہ نوٹفکیشن کے ذریعہ آپ کے پاس مہنے دوستو جو میں آج رکھے گا اپنا چیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ